اس طرح فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جب لوگ آتے تو خادمہ بہر نکل کر پوچھتی کہ آپ لوگ مسئل پوچھنے آئے ہیں یا حدیث سننے لوگ بتاتے کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو امام بہر آ کر ان سے مل لیتے لیکن اگر وہ بتاتے کہ حدیث سننے تو امام غصر خانہ تشریف لے جاتے اصل کرتے خوشبو لگاتے نئے کپڑے زیب تن فرماتے خوبصورت ٹوپی پہنتے اور امامہ بانتے ان کی چوکی یعنی تخت بہر لگائی جاتی اور وہ اس ور بیٹھ کر مجلس حدیث قیم فرماتے اور اس دوران آود کی دھونی دی جاتی رہتی تھی جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ وہ راستہ میں حدیث شریف بیان کریں یا کھڑے ہو کر یا جلدی کی حالت میں اور فرماتے کہ یہ عظمت حدیث کے خلاف ہے ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عقیق یعنی وادی کی طرف گیا راستے میں میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اس طرح راہ چلتے مجھ سے حدیث پوچھو گے امام مالک رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں بہت سخت تھے اور جو ان کی شان میں ادنا گستاخی کرے اسے سزا کا مستحق سمجھتے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور جو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائے تو اسے قتل کیا جائے گا پوچھا گیا کہ کیوں فرمایا کہ قرآن میں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات مجود ہے جو ان پر تحمت لگاتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے امام مالک فرماتے تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے اس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صورت الحشر میں فیعی مسلمانوں کے تین طبقات کا حق قرار دیا ہے ایک مہاجرین دوسرے انصار تیسرے وہ مسلمان جو مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئے مگر ان کے بارے میں وہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوں ترجمہ اور وہ لوگ ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ ہونے دیجئے اے پروردگار بے شک آپ بڑے مہربان رہم کرنے والے ہیں اسحاق بن عیسیٰ نے امام مالک سے پوچھا کہ میں اگر کسی شخص کو خلاف سنت دیکھوں تو کیا اس سے جھگڑا کروں فرمایا نہیں لیکن تم اسے سنت کے بارے میں بتا دو اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ خاموش ہو جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ جھگڑے مناظرہ بحث بازی کو سخت ناپسند فرماتے تھے اشعب فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کو سنا فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو ہم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور خود دین طلب کرنے میں لگے رہیں گے اشعب فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے تھے بیداز سے بچو عرض کیا گیا کہ بیداتیوں میں کون کون داخل ہیں فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات علم کلام وغیرہ میں فضول گفتگو کرتے ہوں اور جن مسائل سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین خاموش رہے ہیں ان میں خاموش نہ رہتے ہوں وہ بیداتی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر امام مالک کے پاس گمرہ لوگ آتے اور بحث کرنا چاہتے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے فرماتے ہیں میں تو اپنے واضح دین برحق پر مطمئن ہوں ہاں تم شک اور گمرہی میں مبتلا ہو لیٰذا اپنے ہی جیسے کسی شکی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک سے محفوظ رہنے کے بعد گناہوں میں مبتلا ہو جائے لیکن گمرہی بیداتوں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخی سے بجتا رہے تو اس کی نجات کی قوی امید ہے ابن وحب فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے مجلس میں سنت کا ذکر آیا تو امام مالک نے فرمایا سنت نبوی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ماند ہے جو اس میں سوار ہوا وہ بچ کیا اور جو اس سے الہدہ رہا وہ گھرک ہوا خالد بن خداش فرماتے ہیں میں نے الویدائی ملاقات میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے نصیت کی درخواست کی تو فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا احتمام کرنا اور علم صرف اہل علم ہی سے حاصل کرنا فرمایا علم نور ہے اللہ تعالیٰ یہ نور جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے علم اقوال بیان کرنے کا نام نہیں ہے فرمایا ہمارے بڑے حضرات اور صلب صالحین کسی چیز پر حرام یا حلال ہونے کا فتوہ لگانے میں بہت احتیاط کرتے تھے حلال اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال یا حرام قرار دیا ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مالک اس موقع پر یہ آیت بھی پڑھتے ترجمہ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتلاو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا تم نے اس کا کچھ ہی سا حرام اور کچھ ہی سا حلال قرار دے لیا کیا تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہو فرمایا کہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے مشہور عالم جو تورات کے بھی بڑے عالم تھے پوچھا گیا کہ اہل علم کون ہیں فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کے سینوں میں علم کب نکال لیتے ہیں فرمایا جب ان کے دل میں لالج پیدا ہو جائے فرمایا جو شخص ہر اچھی بات سن کر آگے بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہے گا اور کبھی مبتدہ نہ بن سکے گا فرمایا لوگ حق اور باطل گڑھ مٹ کر دیتے ہیں اس لئے احتیاط چاہیے کبھی بات اچھی ہوتی ہے مگر دوسری بات اس کے مقابلہ میں زیادہ قویتر ہوتی ہے آپ نے فرمایا اگر کلام کم ہو تو بلعموم جواب درست ہوتا ہے اور جب گفتگو زیادہ ہو تو غلطی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا ابن حرمز رحمت اللہ علیہ اور عبد الرحمان بن القاسم بہت کم گفتگو کرتے تھے اسحاق بن محمد فضاری فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو امام مالک خاموش رہے عرض کیا گیا کہ آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی فرمایا ہمارے اسازہ میں یہ مقولہ معروف تھا کہ فلا شخص بہت اچھا تھا بشرتی کہ وہ ایک ماہ کی گفتگو ایک دن میں نہ کرتا یعنی اس قصرت کلام کی برائی نے اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا آپ فرماتے تھے جب تم مشکوک امور دیکھو یعنی وہ حکام جو قطعی نہ ہوں تو وہ موقف اختیار کرو جس میں نرمی ہے آپ نے فرمایا لا عدری عالم کیلئے ڈھال ہے ورنہ وہ مارا جائے گا فرمایا یہ علم کی تضلیل ہے کہ آدمی ہر سوال کرنے والے کی بات کا جواب دے عرض کیا گیا کہ وہ پڑوسی اور ملازم جو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے کیا انہیں بھی دین کی بات بتائے فرمایا ہاں مگر نرمی سے اے موسیٰ اور حارون تم فیرون سے نرم بات کہنا شہد وہ نصیت حاصل کر لے یا خدا سے در جائے سورت تاہا عرض کیا گیا کہ کیا عمر بالمعروف اور نہین المنکر بھی کرے فرمایا ہاں اگر قبولیت کے امید ہو تو ضرور کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے سعید بن جبیر کا قول نکل کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس بنا پر عمر بالمعروف اور نہین المنکر نہ کرے کہ مجھ میں خود فلا خرابی ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی عمل بالمعروف اور نہین المنکر نہ کر سکے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں کون سا شخص ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو مترف کا بیان ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے عرض کیا دوست تعریف کرتے ہیں اور دشمن برائی تو فرمایا اسی طرح سے سلسلہ چلا آ رہا ہے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہاں ساری زبانی برائی پر متفق ہو جائیں اس سے خدا کی پناہ فرمایا جو اپنے کلام کو اپنے عمل یعنی کاموں میں داخل نہ سمجھے گا اس کا کلام زیادہ ہوگا اور جو شخص یہ سمجھے گا کہ میری گفتگو بھی میرے عمل میں داخل ہے یعنی اور عامال کی طرح مجھے اپنی گفتگو کا بھی حساب دینا ہوگا اس کی گفتگو خود بخود کم ہو جائے گی اور سلب سالحین فضول گفتگو نہیں کیا کرتے تھے اور بعض لوگ تو ایک ماہ کی گفتگو ایک ہنٹہ میں کر لیتے ہیں فرمایا تند خوئی یعنی بد خلقی بری عادت ہے فرمایا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شرمندی ہو